چند دن پہلے میں ایک شادی پہ گیا میرے ساتھ والی کرسی میں بیٹھے ایک شخص نے اپنی پلیٹ میں کافی سارا سالنڈ ڈال لیا اور دوسری پلیٹ میں چاول بھی ڈال لیا لیکن بعد میں اس سے کھایا کچھ بھی نہیں گیا اور اس نے کافی سارا کھانا یعنی آدھے سے زیادہ کھانا اس نے ضائع کر دیا میرے دائیں طرف بیٹھے ایک بزرگ اس کی یہ حرکات دیکھ رہے تھے بزرگ کہنے لگے بیٹا بات سنو اگر تم اپنے گھر میں ہوتے تمہاری والدہ ادھا گلوچکن لیتی اور اس میں صرف دو آلو ڈالتی اور آپ ساری فیملی ایک وقت کا کھانا آرام سے کھا لیتی لیکن یہاں تم نے بڑی بے دردی سے کھانا ضائع کیا میں کہتا ہوں اپنے پیسوں سے گول گپے کھاتے ہیں تب پلیٹ کا پانی بھی پی جاتے ہیں آئس کریپ کھاتے وقت ڈکن بھی چاٹ لیتے ہیں مونگ پھلی کھانے کے بعد چھلکوں میں سے دانہ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں ہاف پلیٹ چنے کی لے کے دوبارہ اور تھوڑا سالن مانگتے ہیں لیکن جب کسی کی شادی پہ جاتے ہیں تو بہت سارا کھانا ضائع کر دیتے ہیں یار ایسا کیوں ہے ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس ایک وقت کے کھانے کے پیچھے کسی شخص کی پوری زندگی کی دوڑ ہوگی کسی شخص کی پوری زندگی کی کمائی ہوگی ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے